اہسان بچے ادھر بیٹھونا میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں میرے بچے مطلب کا زمانہ چل رہا ہے مطلب کے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ مطلبی ہو گئے ہیں مطلبی لوگ ہو گئے ہیں زمانہ نہیں چل رہا میرے پاس جو مہمان آتے ہیں وہ کوئی بڑے خاص ہوتے ہیں کوئی مہمان آتے ہیں جو نکھٹو نکمے ہوتے ہیں میں ہر کسی کو چاہ روٹی تو کھلا پلا نہیں سکتا جو مہمان خاص ہوں گے میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں اہسان بچے آپ نے وہ نشانیاں یاد رکھنی ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا مہمان خاص ہے کون سا مہمان نکھٹو نکمہ لوفر لفنگا ہے ٹھیک ہے نا نشانیاں کون یہ ہیں نشانیاں یہ ہیں میں آپ کے دو نام رکھتا ہوں ایک آپ کا نام ہے گھینٹو دوسرا آپ کا نام ہے منٹو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مہمان خاص ہے یہ مہمان نکھٹو ہے وہ ایسے جب میں آپ کو پکاروں گا منٹو چائے لے آؤ منٹو روٹی لے آؤ اس کا مطلب ہے کہ روٹی اور چائے ایک منٹ ملانی ہے مطلب میمان خاص ہے اور جب میں آپ کو کہوں گا گھینٹو روٹی لے آؤ چائے لے آؤ اس کا مطلب ہے پورا گھینٹا لگانا ہے یعنی نہ چائے لے کر آنی ہے نہ روٹی لے کر آنی ہے ٹھیک ہے نا آج سے آپ کی بچے دو نام احسن آپ کی کون سے منٹو اور گھینٹو ٹھیک ہے آپ جو مہمان آئے تو میں آپ کو بلوں گا جو شابہ اسلام علیکم قبریقہ والیکم سلام ابراہیم بیٹھو سنو آج کل کیا حال چال چال رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو کام شام بھی کرتے ہو کام کرتے ہیں اچھا چائے شاہ پی ہو گئے چائے پی ہوں گا اچھا جاؤ گھینٹو چائے لے کر آؤ اور سنو باقی گھر بھار خیر خریت ہے گھر بھار پی چل رہا ہے اچھا آپ گھینٹو نہیں آ رہا ہے میں جو بھار بھی جانا ہے میرا کام ہے گھینٹو آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر آپ میں تظار کریں کوئی بات نہیں ہے وہ آ جائے گا چائے پی کے جانا میرا کام ہے چائے بھار میں پی لوں گا میں جاتا ہوں اچھا چلو پھر کبھی چکر رہا ہے شکر رہا ہے ایک مسیبت سے تو جان چھوٹی چاہت بچ گئی پیر صاحب کا فون اسلام علیکم پیر صاحب جی جی میں گھر پی ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں وہ سمان آپ کے گھر پڑا ہے ہمارے اپنے بیٹے کو بھیجنے میں گھر ہوں اس کو دے دوں گا ٹھیک ہے پیر صاحب اللہ حافظ والیکم سلام سعید گلانی بچے بیٹھو شابس گلانی بیٹھے چاہ پی ہوگے جی بابا پی مینٹو چاہ لے کیا ہوں بے کیا بابا کی